اوفیچل یوٹیوب چینل اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس سمیں یہ ایک گرام مدنہ پر تحفیل بھیڑی تھانا ششکل میں گاؤں گرام مدنہ پر پڑتا ہے یہاں پہ یہ بہگل ندی ہے آئے دن تو اس میں حادثے ہوتے رہتے ہیں لیکن اس بار بہت بڑا ایک حادثہ ہو گیا چودہ ورش یہ بچے کی دوبنے سے یہاں مرتی ہو چکی ہے اور یہاں پہ ایس بی آر ایف کی ٹیم پہنچ چکی ہے اور وہ کافی دیر سے اپنا پریاس کر رہی ہے اس کو بچے کو کھوجنے کا لیکن ابھی تک کوئی پتا سراغ اس کا نہیں لگ پایا ہے بچے کا اور لگتار یہ کوشش جاری ہیں یہاں پہ پلسپ شاسن اور ایس بی آر ایف کی پوری ٹیم کے ساتھ پہنچ چکے ہیں دیکھئے کس طریقے سے یہ گاؤں کے لوگ یہاں پہ چاروں طرف جمع ہیں اور بہت دردناک یہ خبر ہے چودہ ورشی یہ بچہ تھا جس کا نام ساحل یہ تین بچے ایک ساتھ ندی میں کودے تھے اور کودنے کے بعد دو بچے واپس آ گئے اور جس میں ایک بچہ واپس نہیں نکل پایا تو اس کا ہڑکم مچ گیا یہ سنتے گھر میں کوہرام مچ گیا جب اس کا ایک چھوٹا بھائی گھر پہ جا کے بولا ساحل بھائی ندی میں ڈوب گئے اور ساحل بھائی ابھی ندی میں سے نہیں نکل پائے ہیں تو دوستو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دیکھئے کس طریقے سے یہ ایس بی آر ایف کی ٹیم لگا تار اپنی کوششیں کر رہی ہے لیکن بچے کا بھی کوئی پتہ نہیں لگ پایا ہے اور اس کے پریجینوں کا رو رو کر برا حال ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں گاؤں کے بھی کچھ لوگ یہ کس طریقے سے یہاں پہ کافی پریاس کیا شام انہوں نے ڈھونڈنے کا کل اور کل ساڑھے چار وجہ کی وات ہے یہ اور دیکھئے اس طریقے سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں لیکن بچہ پھر بھی نہیں مل پایا اور یہاں پہ گاؤں کے کافی تمام لوگ اکھٹا ہیں اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور ایس ڈی آر ایس کی ٹیم کس طریقے سے یہ کوشش لگاتار کر رہی ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ بہت سارا پلس کے شاسن بھی یہاں پہ موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے ایس ڈی آر ایس کی ٹیم لگاتار اپنی کوششوں میں مقتلع ہے اور یہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک بچے کا کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے اور گاؤں میں پوری طریقے سے اپنی پانی پلانے بھی آتے ہیں اپنے دنگروں کو اپنے پانی پلانے آتے ہیں لیکن اب اس کے بحثے ابھی تک کوئی یہاں پہ نہیں آیا ہے کیونکہ کل ایک سائل نام کے غیقتی یہاں ڈوب کر موت ہو جگی ہے اور ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے اور گاؤں میں پورے افراد افریقہ محول ہو چکا ہے آپ دیس طریقے سے لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ لوگ کتنے سارے لوگ جمع ہیں اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم لگاتار اپنی کوششوں میں مقتلع ہے لیکن ابھی تک کوئی بچے کا سراغ نہیں مل پایا ہے